تو آج ہم جس مووی کی بات کرنے والے ہیں یہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اس میں نا پسند والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں تو آج اس مووی کو ہم کر رہے ہیں اس کا نام ہے مومس فرینڈ ممہ کی دوست تو آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تو مووی سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پہ یہ لڑکا بیگ لی ہوئے اپنی موم کے ساتھ دکھائی دیتا ہے اور اس لڑکے کا نام ہوتا ہے چننہ چننہ کی ماں اس کو اپنے دوست کے گھر پر لا رہی ہوتی ہے چننہ کا ایڈمیشن اسی سٹی میں ہو گیا ہے اور اسی لیے وہ اب اپنی ممی کے دوست کے ساتھ ہی رہے گا دلاصل بات یہ ہے کہ چننہ کی فیملی کے ساتھ پروپٹی میں بہت بغلوس ہو گیا تھا اور اس کی فیملی کے ایل لگ چکے تھے تو اسی لیے چننہ کی ماں چاہتی ہے کہ وہ اپنی دوست کے گھر پر رہے اور اچھے سے پڑھائی لکھائی کرے ظاہر سی بات ہے اگر میں نے یہ مووی ایکسپلین کی ہے تو اس میں پڑھائی لکھائی کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا جو آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا تو اب چننہ کی ماں بیل بجاتی ہے اور گیٹ کھلتا ہے چننہ کی نظر گیٹ کھولنے والی انٹی پر جاتی ہے اور اس انٹی کو دیکھنے کے بعد چننہ کے اندر کرنڈ دوڑنے لگتا ہے یہی ہوتی ہے چننہ کی ممی کی دوست اور ان کا نام ہوتا ہے منی چننہ سب سے پہلے منی انٹی کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر منی انٹی کے دیکھتا ہے منی انٹی کی فٹنس کا راز ہوتا ہے یوگا اور اسی لیے چننہ کی ممی اور منی انٹی میں کافی فرق ہوتا ہے اب منی انٹی چننہ کے لیے کیلہ چھیل رہی ہوتی ہیں پر چننہ اس کیلے کو الگ ہی سمجھ کر دیکھتا ہے اب چننہ کی ماں سے کہتی ہے کہ بیٹا آپ ٹھیک سے پڑھنا اور انٹی کو زیادہ تنگ مت کرنا اب یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ چننا انٹی کو پریشان ہی نہیں کچھ اور ہی کرنا چاہتا ہے اور چننا اپنا کام شروع کر دیتا ہے وہ منی انٹی کے ہلتے ہوئے مٹ کے دیکھنے لگتا ہے اور اس وجہ سے وہ وہاں پر گر جاتا ہے تب منی انٹی اس کو کہتی ہے کہ بیٹا دیکھ کے چلو تب چننا مانمے کہتا ہے دیکھ کا چل رہا تھا جب ہی تو گر گیا اب اگلے دن چننا اپنے کالج جاتا ہے وہاں پر اس کا دو جس کا نام ہوتا ہے کمبل اس سے پوچھتا ہے کہ تیرا مو کیوں لٹکا ہوا ہے تیری بوڑی انٹی تجھے ڈانٹی تو نہیں ہے چننا اسے کہتا ہے کہ بیٹا انٹی اتنی خوبصورت ہے نا تو دیکھے گا تیرا پانی نکل جائے گا کمبل اس سے کہتا ہے تو پھر دیری قسمات کی تو جلدی سے ان کے ساتھ ٹپٹ اپ کر دے تب چننا اس سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں تو اچھا بچہ ہوں ایسے کام نہیں کرتا لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ چننا انٹی کے چکروں میں پہلے ہی پڑ چکا تھا اب چننا واپس گھر آتا ہے کہ انٹی ہوت سے کپڑے پین کے یوگا کر رہی ہوتی ہے اور منی انٹی کو ان کپڑوں میں دیکھ کر چننا کے دو جھگوں پر پانی آ جاتا ہے ایک دوسرے مو پر اور دوسرے آپ خود سمجھ جائیں اب چننا اپنے کمرے میں جانے لگتا ہے اور منی انٹی نہانے چلی جاتی ہے تب ہی چننا باتروم کے ساتھ اپنا کان لگا لیتا ہے اور انٹی کو نہاتے ہوئے محسوس کرتا ہے اور چننا کا منہ حرکت میں آ جاتا ہے اب چننا رات میں سوتے سمیں ایمیجن کرنے لگتا ہے کہ انٹی اس کی اوپر بھیٹ کے یوگا کر رہی ہے اور ایسے ایمیجن کرتے ہوئے چننا کا منہ الٹی کر دیتا ہے اب اگلے دن قوزز میں چننا اور کمبل لڑکیوں کو تار رہے ہوتے ہیں چننا ہمارا تھوڑا شاہی ٹائپ کا ہوتا ہے پر کمبل نیاہی تھی کمینہ تب ہی وہیں پر ایک لڑکی ہاتھی ہے جس کا نام ہوتا ہے چمبیلی اور دونوں کو چمبیلی کافی پسند آتی ہے اب کمبل ہمارے چننا سے پوچھتا ہے انٹی کے ساتھ ٹپا ٹپ کیا ہے کیا تب چننا اس کو کہتا ہے کہ میری سوچ ایسی نہیں ہے تب کمبل اسے ایک پویٹری سناتا ہے چننا کب تک بنا رہے گا فقیر کھڑی کر اپنی محبتی اور مٹا دے انٹی کی لکیر پر جننا کمبل کی پویٹری پتنا دھیان نہیں دیتا اور واپس گھر چلا جاتا ہے اب رات کو چننا کو بھوک لگتی ہے چننا کمرے سے نیچے آتا ہے اور تب ہی اس کو تالی بجنے کی آواز آتی ہے چننا سوچتا ہے انٹی اتنی رات کو تالی کیوں بجا رہی ہے پہ ہی وہ انٹی کو دیکھنے جاتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے انٹی یہاں پر تالی نہیں ہی خود کی بجواری تھی چننا کے یہاں پر دبا کے ٹپٹ اپ چل رہا تھا اب چننا بچارہ تو کچھ کر نہیں سکتا تھا یہ چننا وہاں سے چپ چاپ چلا جاتا ہے اب اگلے دن منی انٹی گھر کی صفائی کر رہی ہوتی ہیں اور تب ہی وہاں سے چننا اتر رہا ہوتا ہے اور وہ جیسے ہی نیچے آتا ہے چننا کے منہ کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے پر ہمارا چننا وہاں سے شرما کے چلا جاتا ہے اب ہمارا چننا تھوڑا بہت شرماتا ضرور تھا پر اس نے منی من میں انٹی کے ساتھ بہت کچھ کر لیا تھا یہ منی انٹی بھی کم نہیں تھی وہ ایسے کپڑے پین کے اس کے سامنے گھومتی ہیں تو دیکھ کے چننا کا منہ کنٹرول کھو دیتا تھا اب ایک دن انٹی چننا سے کہتی ہیں تھوڑا کام سے جا رہی ہوں پول کر انٹی سینڈل پیننے لگتی ہیں وہ چننا جھک کر انٹی کے چونسے عام دیکھ رہا ہوتا ہے چننا سوچتا ہے کہ انٹی کہاں پر جا رہی ہے انگر اب پتہ تو لگائیں اب چننا انٹی کا پیچھا کرتا ہے پیچھا کرتے کرتے ایک مول میں پہنچ جاتا ہے دیکھتا ہے انٹی اسی لڑکے سے بات کر رہی ہے اس کے ساتھ انٹی نے گھر میں ٹپا ٹپ کیا تھا تو اصل یہ لڑکا انٹی کا بوائی فرینڈ ہوتا ہے اور اس مول کا منیجر ہوتا ہے یہاں پر آواز تو نہیں آتی پر چننا ہمارا سمجھ جاتا ہے سائلنڈ موٹ پر ٹپا ٹپ چل رہا ہے انٹی منیجر کے ساتھ بھائی ٹیکسی کا انتظار کرتی ہے اور وہ چننا کو مول سے نکلتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اس کو تھوڑا بہت شک ہوتا ہے نہیں چننا نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا اب اگلے دن چننا واثروم میں جاتا ہے اس کو منی انٹی کی پینٹی دکھائی دیتی ہے چننا کے مند میں لڈو پھوٹنے لگتے ہیں اور وہ انٹی کی کچھی کو اٹھا کے چھونگنے لگتا ہے ابھی اچانک وہاں پر انٹی آ جاتی ہے چننا تورنت وہ کچھی کو اپنے ہاتھ میں چھپا لیتا ہے وہ منی انٹی کی کچھی کو دیکھ کر ان کو سچ مجھ کا امیجن کر لیتا ہے ہی وجہ سے چننا کا منہ حرکت میں آ چکا ہوتا ہے منی انٹی اس کے منہ کو دیکھ کر ہس کر وہاں سے چلی جاتی ہیں اب ایک دن چننا دیکھتا ہے کہ انٹی نے برا نہیں پینی ہوتی اور ان کی ٹی شر بھی بہت پتلی ہے اور وہ اس کو صحیح سے دیکھنے کے لیے ان کے اوپر دودھ پھینک دیتا ہے اس کو سب کچھ کلیر دکھنے لگتا ہے دودھ کے اوپر دودھ اور انٹی اب کپڑے بزننے چلی جاتی ہے اور ہمارا چننا بھی پیچھے پیچھے پہن جاتا ہے اور انٹی کو کپڑے بزلتے ہوئے چھپ کے دیکھتا ہے دیکھتا ہے کہ اس بار انٹی نے برا پین لی ہے کہ انٹی نہیں چاہتی کہ ان پر کوئی دودھ تھوکے اب ایک دن انٹی چننا کے ذات گھر کا سامان لینے جاتی ہے اور باہر نکل کر یہ دونوں آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں چننا نوٹس کرتا ہے کہ تو بہت اچھے سے آئس کریم کو چوس رہی ہے چننا کو پتا چلتا ہے کہ انٹی چوسنے میں بہت بڑی ہیوی ڈرائیور ہیں چننا انٹی کو امیجن کر کے بار بار اپنے چراغ کو رگڑ رہوتا ہے اب اگلے ہی سین میں چننا اور انٹی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں چننا کے کان میں درد ہوتا ہے اور انٹی اس کو کہتی ہے میل ہوگی لاو میں دیکھ لیتی ہوں تمہارے کان کو انٹی اس کو اپنی گودی میں لٹا دیتی ہیں اور ہمارا چننا ان کو فیل کرنے لگتا ہے بعد ہمیشہ کی طرح چننا کا منہ حرکت میں آ جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے اس کو چھپا لیتا ہے اور وہاں سے اٹھ جاتا ہے اگلے دن چننا اور کمبل کچھ لڑکیوں کے ساتھ بیر پارٹی میں جا رہے ہوتے ہیں لڑکیوں میں سے ایک چمبیلی بھی ہوتی ہے اس کو چننا پسند کرتا ہے یہ لوگ پارٹی میں خوب انجوائے کرتے ہیں پر کمبل کو چڑ جاتی ہے اس کے بعد چننا اس کو ٹیکسی میں بٹھا کر گھر بہی دیتا ہے چمبیلی چننا سے پوچھتی ہے تم کیوں نہیں گئے ٹیکسی میں چننا اسے کہتا ہے کہ تم بھی تو نہیں گئی ٹیکسی سے گھر اب چنبیلی اس کو بتاتی ہے کہ میرا گھر تو پاس میں ہی ہے تو وہاں سے چل کر اپنے گھر جانے لگتے ہیں بیچ کافی اچھی بات چیز ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں چنبیلی بھی چننا کو پسند کرنے لگتی ہے چننا جب گھر پہنچتا ہے تب پھر سے وہ تالیوں کی آواز سنتا ہے وہ پھر سے لائف شو دیکھنے چلا جاتا ہے پر واپس لوٹتے سمیں انٹی اس کو نوٹس کر لیتی ہے ہمارا چننا انٹی سے کافی غصہ ہو جاتا ہے دن انٹی سے بات بھی نہیں کرتا اور بینا ناشتہ کیا وہاں سے چلا جاتا ہے یہ بھی یہ بات نوٹس کرتی ہے اب چننا جب کولٹ جاتا ہے وہاں وہ چنبیلی سے ملتا ہے اور چنبیلی کو امپریس کرنے کی ہر کوشش کرتا ہے پر چنبیلی کے لیس کھل جاتی ہے ساتھ چننا بڑے پیار سے اس کی لیس بانتا ہے تب چنبیلی من ہی من سوئی تھی ہے کہ ہمیشہ اسی کا پکڑوں گی ہاتھ ایک دن چننا لیپ ٹوپ میں ہٹو بچو موویز دیکھ رہا ہوتا ہے ہاتھ زور زور سے اپنے چراغ کو رگڑ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں دو بار آباز آتی ہے تھک تھک ہمارا چننا ہینٹ فون لگائے ہوتا ہے اس کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا کچھ بھی دور کھلتا ہے پر منی انٹی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہیں کہ چننا اپنے منہ کے ساتھ کھیل رہا ہے ہمارا چننا جیسے ہی پلٹتا ہے گر کے اس کی حلق میں آ جاتی ہے اسے کہتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کسی کمرے میں آنے سے پہلے نوک کرتے ہیں سب انٹیز ہی کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے نوک کیا تھا پر تم کسی اور چیزوں کی آوازیں سن رہے تھے تمہیں میری آواز نہیں آئی یہی بات چننا کمل کو بتا دیتا ہے اسے کہتا ہے چھوڑ یا تم نے ساری میری عزت دبا دیتنا اچھا موقع تھا اب چننا رات میں اپنے کپڑے بدل رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر منی انٹی آ جاتی ہیں چننا کے سامنے اپنے کپڑے اتار دیتی ہیں ہمارے چننا کو چھوہ اور اپنے آپ کو بلی سمجھ کر اس کی اوپر جھپٹ جاتی ہیں چننا پہلے تو گبرا جاتا ہے اور انٹی بھی فل موڈ میں ہوتی ہیں کہ آج اس کا بھلا کر کے ہی چھوڑوں گی پہلے تو چننا انٹی کو روکتا ہے اور انٹی جب چننا کے منہ کی ضرور بڑھتی ہیں ہاں پر معاملہ ڈھیلہ اور منہ ٹائٹ ہونے لگتا ہے چننا بھی کہتا ہے کہ جب انٹی نہیں رک رہی تو میں کیوں رکوں چننا بھی فارم میں آ جاتا ہے اور دبا کے ٹپا ٹپ کر کے تالیاں بجاتا ہے چننا نے یہ پہلی بار کیا تھا اس کو انٹی سے پیار ہو جاتا ہے اگلے دن انٹی سے چپکنے لگتا ہے اس سے کہتی ہے کہ اور بھی بہت سارے کام ہیں دھور اٹو چپ کر کے کولج جاؤ چننا کالج سے لوٹتے ہوئے منہ انٹی کے لئے گفٹ لے کر آتا ہے اور اب جب ہمارا چننا گھر پہنچتا ہے تو اس کو پھر سے تالی کی آواز آتی ہے اور وہ پھر سے لائف شو دیکھنے پہنچ جاتا ہے تو ہمارے چننے کا چننا سا دل ٹوٹ جاتا ہے اگر آتا انٹی بہت پیاری ہے تو یہاں منیجر کی اوپر سواری کر رہی تھی ہمارا بچارہ چننا وہاں سے چپ چپ چلا جاتا ہے اور جب چننا لائف شو دیکھ رہا تھا تو انٹی اس کو نوٹس کر لیتی ہیں ہمارا چننا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا اب انٹی چننا کے پاس آتی ہیں کہتی ہیں کیا ہوا تب چننا کہتا ہے کیا ہوا تمہیں دیکھ کر اندر لگ گئی آگ میرے پھیپڑوں سے نکل گیا دھوان اور تم کہتی ہو کیا ہوا آپ کی وجہ سے ہے مجھے اور میرے منہ کو کافی دکھ پہنچا ہے آپ یہ نہیں سمجھوگی کہ آپ ایک نمبر کی دوڑنے والی ڈی ہو سننے کے بعد انٹی کے چاہ کے چننا کو ایک ٹرپٹا دیتی ہے چننا وہاں سے غصے میں کمبل کے گھر چلا جاتا ہے اور اب اسی کے ساتھ رہنے لگتا ہے اب انٹی یہاں پر رو رہی ہوتی ہے کس لیے اس کے پلین کے لیے منی انٹی چننا کے ساتھ جان بوجھ کر بھوم بھوم کرتی ہے چننا نے انٹی کو اس منیجر کے ساتھ دیکھ لیا تھا اسی لیے جان بوجھ کر انٹی نے چننا کے ساتھ ٹپا ٹپ کیا کہ وہ کبھی اپنا مو نہ کھولے یہ انٹی کے خوشی کے آنسو ہوتے ہیں کہ من ہی من میں کہتی کہ میں کتنی زیادہ سمارٹ ہوں چننا سوچتا ہے کہ انٹی تو ایک نمبر کی دوڑنے والی ڈی نکلی اس کے بارے میں سوچنے سے اچھا ہے میں چمیلی پر دھیان دوں چننا اور چمیلی ایک دوسرے کے کافی کلوز ہو جاتے ہیں ایک دن چمیلی چننا کے پاس آنے والی ہوتی ہے چننا کے ساتھ خون خرابہ کرنے دونوں اس دن جم کے ٹپا ٹپ کرتے ہیں پھر بیڑ گار اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں اور چمیلی دونوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ ایک دوسری کے لیے بنے ہیں ساتھ میں بچائیں گے دھوم دل چائے گا تب کریں گے بھوم بھوم یہی پر یہ مووی دی اینڈ ہو جاتی ہے کر کے ضرور بتائیں آپ کو مووی کیسی لگی ہے اور اسی طرح کی دوسری مووی دیکھنے کے لیے رائٹ سائیڈ والی مووی پر کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں یہاں پہ روز نئی نئی موویز کو ایکسپلین کیا جاتا ہے